موسیقی 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 تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں تب ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابباج آن کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے آپ کو یتیم کہا جاتا تھا اور ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کتنے دن کے بعد اور کس نے کیا تھا جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دن میں عقیقہ کیا تھا اور کون کیا تھا تو فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ساتھویں دن میں کیا تھا ساتھویں دن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ساتھویں دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطنہ اور ناف کس نے کٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطنہ اور ناف کس نے کٹا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ختمہ شدہ تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی دیکھو میرے محترم رضوز کو دوستو بہت سارے لوگ یہ پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئی تو کیا ہے ختمے کے ساتھ پیدا ہوئی اور ناف کٹ کر کے پیدا ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی تو پہلے سے ہی ختمہ ہو چکا تھا اور ناف کٹی ہوئی تھی دیکھو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جان کا نام کیا تھا تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ کا نام عبداللہ تھا اور حضرت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا نام آمینا رضی اللہ تعالی عنہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا نام کیا تھا دادا کا نام عبد المطلب عبد المطلب ہے اور دادی کا نام فاطمہ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نانا اور نانی کا نام کیا تھا دیکھو دیکھو میرے محترم دوستو ہر چیز کا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا نام تھے کہاں کہاں پیدا ہوئے کس نے کس نے کیا 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 ساری جانکاری آپ کو مل رہی ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں پورا دیکھر کہے آگے فاروڑ کریں کہ تاکہ آپ جیسے لوگوں کو بھی کہیں جیسے لوگ کو نہیں معلوم ہیں ان لوگوں کو بھی کیا ہے معلوم کرائیں دیکھو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وحب اور نانی کا نام برراہ ہے نانا کا نام وحب اور نانی کا نام برراہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیال کہاں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیال یعنی نانا نانک گاؤں کون سا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہنیال مدینہ تھا کیا تھا مدینہ اور فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والے کون تھی کون تھی کس نے پلایا تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ تین چار روز تک آپ کی والدہ نے پلایا دودھ تین یا چار روز تک آپ کے والدہ یعنی امی جان نے پلایا پھر بھر صوبیہ نے اس کے بعد حریمہ سعدیہ نے پلایا تھا اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تک دودھ پیا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک دودھ پیا کرتے تھے حضرت حریمہ سعدیہ یہ کہتی ہے جب آپ دو سال کے ہو گئے تو میں نے دودھ چھوڑا دیا اب دو سال کے ہو گئے تو حریمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھوڑا دیا دیکھو میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں ہر ہر چیز کا ہم کو پتا چل رہا ہے دیکھو سارے چیزوں کو کیا ہے سنیں پرے طور سے سن کر کیا ہے اس کو کیا ہے اپنی زندگی میں بٹھائیں کیا ہے ہمارے زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کیا ہے ساتھ ساتھ چلے اور ان کے طریقے پر چلے اور اللہ کے حکموں کو مانے دیکھو میرے محترم بزرگ و دوستوں دین کیا ہے دو چیزوں کا نام دین ہے اگر یہ دو چیزیں ہمارے زندگی میں ہم کیا ہے کیا ہے اس پر عمل کریں گے اس کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیہ بھی کرے گا وہ دو چیزیں کیا ہے ایک اللہ کے حکموں کو ماننا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اگر یہ دو چیزیں ہم زندگی میں کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیہ بھی کرے گا ورنہ ہم یہ دو چیزوں کو چھوڑ کر زندگی میں دنیا میں کیا ہے بسر کرتے رہیں گے اور خواہشات میں پڑھ کر کیا ہے اللہ کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں تو کیا ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پشتانا پڑے گا ورنہ ہمارا حال کیا ہوگا خدا ہی جانتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہہنے سننے سے یادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملا دوسروں پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمین